بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے صبح بخیر آئیشہ اسلامی کوٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشیاد ہے اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے صحیح بخاری داری اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داری تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا آمین یا رب العالمین کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے ماں مسکراہت کا کوئی مول نہیں ہوتا کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر ہر کوئی ماں کی طرح انمول نہیں ہوتا ماں تو ماں ہوتی ہے مولا علی نے فرمایا معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کا طریقہ ہے مولا علی نے فرمایا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر کو لٹکا کر چہرے کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھولی رکھیں لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی کٹیہ سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے لوگ کیا کہیں گے دلوں میں رہنا سیکھئے غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں مولا علی رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں مگر اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا لیکن دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پیلانا پانی لکھنا حدیث پاک جو شخص ہوتے وقت اکیس بار بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو سبحان اللہ لوگوں پر تین احسان کرو نمبر ایک نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو نمبر دو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو نمبر تین تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گھٹ گھومتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے اگر تمہارا رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے یا اللہ مجھے اتنا وسیر رزق عطا فرمان کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا آمین سمہ آمین والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری رات ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے رشتے رشتے پولوں کی طرح ہوتے ہیں اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجح جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بد کردار کو نعمت میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو اس کے لئے اللہ کے ہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا حضرت علی نے فرمایا رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خموشی اکتیار کریں اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں اسی لئے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے آمین سمہ آمین خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اگر میرے چینل پر نہیں ہیں چینل کو لائک شیئر سسکرائب کیجئے گا تھانکس فار واشنگ اور چھوٹی سی ڈیو گیسٹ ہے قبلیز وڈیو کو بھول واشنگ کریں اللہ حافیز